دنیا میں جنت کشمیر اور کشمیر میں جنت اڑنکیل ایک ایسی حسین وادی جس کا ذکر صرف دیو مالائی کہانیوں میں ہی ملتا ہے تین اطراف سے آسمان کو چھوٹے پہاڑ اور ایک جانب بل کھاتا ہوا دریا آپ کو دنیا سے دور خوابوں کے نگر میں لے جاتا ہے اڑنکیل کی وادی میں کیا ہے جو نہیں ہے نظر اٹھا کر جس طرف بھی دیکھیں قدرتی حسن کا ایک نیا جلوہ آپ کو حیرت میں ڈال دے گا آج میں کشمیر جنت نظیر سیریز میں سفر کروں گا اڑنکیل کا قوابوں کے اس نگر میں میرے ساتھ رہیں اسلام علیکم گریپونٹریپ کا نیا برینڈ نیو سیریز لے کے میں آیا ہوں اور اس وقت میں موجود ہوں ارنکیل کشمیر میں اور میری وان اف دا فیوریٹ جو لوکیشن ہے وہ ارنکیل ہے اور اس وقت تو خیر میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں لیکن آپ کو میں اپنا سفر دکھاؤں گا کئیل سے کئیل سے ہم نے دولی لی دولی کا کتنا کرایا ہے کیسے ہم اوپر آئے کتنی دیر کا ہم نے ٹریک کیا ٹریک کیسا ہے اور روم اراؤنڈ کریں گے یہاں کے جو میڈوز ہیں اور یہ جو اپیسوڈ آئی اس کے لیے میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ یہ میری ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ سہولتے ہیں اچھی نہیں ہیں یہاں پہ پانی آپ کو بہت مشکلہ کے گرم ملے اور سردی یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے سال کے جس مرضی مہینے میں آجائیں تو سردی کے لیے آپ نے ابھی تو خیر میں ہرکلیز بنا ہوں کیونکہ دوب وہ تیزتی تو میں واک کر رہا ہوں واک کرتے پہ ویسی نہیں لگتی آپ کو سردی اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم انٹرنیشنل ٹوریسٹ لے کی آئیں باہر کے لوگوں کو لے کی آئیں تو فرسٹ آف آل تو ہمیں یہ سہولیات دینے کی ضرورت ہے ایکسیسیبیلٹی بہت خراب ہے سڑک بہت ہی گندی ہے مطلب خواجہ سری کے بعد سڑک ایسی ہوگی تھی کہ دل کر رہا تھا کہ واپس چلے جائیں بہت زیادہ جگہوں پہ کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے اور جو کنسٹرکشن کر رہے ہیں انہوں نے بہت زیادہ گند مچایا رہا ہے اس کو بہتر طریقے سے بھی میں نے کیا جا سکتا ہے ہر کام سڑک پہ ہو رہا ہے تو ٹریفک بھی بہت پھستی ہے یہ چیزیں ہیں جن سے بندہ ہو جاتا ہے سڑک کو جلد جلد بنانے کی ضرورت ہے میرے ایک آرمی کے کرنل صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے فیزیبلیٹی چل رہی ہے تاوبر تک سڑک کے بننے کی تو اللہ کرے بن جائے تو سڑک بیسے ہے ڈینجرس اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا میرے جو ویوز ہیں میری جو سبسکرپشن ہے اس میں میں چیک کر رہا تھا کہ میرے مور دن ایٹی پرسنٹ دوہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا لیکن مجھے ریگولر دیکھتے ہیں تو بھائی مزید دوستی کر لیں اور مجھے سبسکرائب کر لیں اور کیونکہ کشمیر سریز میں بڑی افٹ ہے اس کی روڈز نیلم ویلی روڈ آپ کو پتہ کیسا ہے اور یہاں پہ آنے تک بڑی افٹ ہے ابھی ہم نے آگے توبٹ بھی جانا ہے اور دوسری سائٹ کا کشمیر بھی کور کرنا ہے میرات بائیک پر مزفرہ باہ سے کیل پہنچا تھا اور اب ارنکل جانے کے لیے کیل بازار سے دس منٹ کی واکر کے ڈولی پر پہنچوں گا ارنکل کی شہرت میں اس ڈولی کے لگنے کے بعد اضافہ ہوا ہے کیونکہ اب یہاں جانا پہلے سے قدرہ آسان ہو گیا ہے جہاں پہ آپ کو جیپ اتارتی ہے وہاں پہ اب پوری مارکٹ بنی بھی ہے جس لیک شوگرہ ایک پورا بازار ڈویلپ ہو گیا ہے جہاں پہ آپ کو ٹریکنگ کی ریٹیڈ ساری فزیلیٹیز مل جاتی ہیں آپ کو سٹکس مل جاتی ہیں ساتھ میں آپ کو پورٹر بھی مل جاتی ہیں گائیڈ بھی مل جاتی ہیں اور میں کیونکہ بازار سے آئے ہوں میری کوئی دس منٹ کی واک مجھے کرنی پڑی ہے لیکن اس بازار میں آپ کو جیپ دروپ کرتی ہیں اور آگے سے آپ ڈولی پہ بیٹھتی ہیں تو ابھی میں اینک خرید رہا تھا اینک بھی ضروری ہے چلیں آگے چلتے ہیں ابھی یہ یہاں پہ بڑی اچھی چیز لگا دی گئی ہے کہ ایک تو اپنے کیو میں کھڑے ہونا ہے ڈولی پہ جانے کے لیے اور کیونکہ کبھی کبھی رشت زیادہ لگ جاتا ہے تو مندہ کھڑے ہو کے بھی تھک سکتا ہے تو یہاں پہ بینچیز رکھتے گئی ہیں دو ہزار بارہ میں میں پہلی دفعہ یہاں پہ آیا تھا اور تب یہاں پہ ڈولی نہیں ہوتی تھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑ پہلے یہاں سے آپ نیچے اترتے تھے اور پھر نیچے سے اپنے اوپر جانا ہوتا تھا تقریباً تین ساڑھے تین کھینٹے لگ جاتے تھے اس کام میں دو ہزار پندرہ میں پھر یہاں پہ ڈولی لگ گئی ہے تو اب یہ بڑا آسان ہو گیا یہاں پہ جانا یہ ڈولی ٹیوٹا ہائی ایس کے انجن پر ریورس اور فارورڈ گئر پر چلتی ہے اس میں بے آفقت آٹھ آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے یہ کافی بلندی پر چلائی جاتی ہے اس پر سفر کر کے آپ کو منی ہیلی خوفر کی فیل لازمی آتی ہے موسیقی 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 بہت صاحب کا بہت زیادہ انسیس تھا کہ ہم لوگ چلتے ہیں سارا ٹریک ہی پیدل کرتے ہیں تو میں نے کہا تو واپسی پر چلے جائیں گے کیونکہ آنا ذرا مشکل ہوتا ہے جانا پھر حسان ہوتا ہے میں تو کہہ رہا تھا چٹا گٹا کی پریکٹیس ہو جاتی ہے ہاں تو اسی چلے جانا کر لی تو ابھی تقریباً 30-35% جو ہے وہ ٹریک پیدل ہے شروع میں ان کا جو بات ہے وہ سیڑھی بنیویں ہیں اور آگے چل کے کام جو آنا وہ کچھا ہے تو چلیں بسم اللہ بڑھ کے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو سارا ٹریک دکھاتے ہیں راستے میں سیمیٹڈ پاتھ جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور آگے سے اب کچھا ہے کہیں کہیں پہ پانی بھی ہے اور بارش میں یہ کافی ڈینجرس ہو جاتا ہے تو ویسے تو اتنا ڈینجرس ٹریک ہے نہیں لیکن فسلن ہوتی ہے جب آپ ٹریک کرتے ہیں تو کچھ چیزوں کا خیال لکھنا ہوتا ہے بڑی سیمپل اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں سب سے پہلے تو آپ باتیں کم کریں باتیں کریں گے آپ کا حلق جلدی خوشک ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹے قدم لیں اور اگر آپ سانس میں مسئلہ ہے تو موں کے ذریعے سانس لیں زیادہ اکسیجن انہیل ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور بات بھی تھی ہوں منپول لگئی ہے تو یہ تین چار باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی ٹریک کرنے کی اور اگرشن جو ہے وہ اتنی زیادہ نہ کریں سٹاپ لے لے کے چلے جائیں گھنٹے کا ٹریک دو گھنٹے میں بھی ہو جگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چلے جو ہے چلے جائیں بس ابھی پہنچے ہیں ہم لوگ اور پہنچتے نظر پڑی ہے مینگو کے یہاں پہ مینگو ملچے کا یہ فائدہ ہے کہ یہاں پہ برس نہیں ہے تو اتنا چھنڈا آپ کو نہیں ملتا یہ پی کے پھر کمرا لیں گے اور بعد میں نکلیں گے اس کو ایک سکلور کرنے باقی یہاں پہ ریسٹورنٹ اور ہوتل اندہ دھند بن گئے ہیں مطلب جو بندہ دو سال پہلے آیا تھا تین سال پہلے آیا تھا اس کی فیل اس طرح سے مر گئی ہے یہاں پہ ابھی ڈرون شارٹ سے زیادہ بہتر آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ ایک مناصف سا کمرہ دو ہزار روپے میں لینے کے بعد موہا دھویا اور اس خوبصورت گاؤں کو ایکسلور کرنے نکل گیا ابھی یہ جو آپ سکول دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں پڑھتا رہا ہوں اس کی میں آپ کو تصفیر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پھر مجھے ڈسپلن کی خلاف وردی پہ نکال دیا گیا تھا مجھے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آنکے بس آپ گم جائیں جہاں پہ آپ کی نظر پڑھتی ہے دل کرتا ہے اس طرف نکل جائیں وہاں جائیں گے دوسرا بھی اچھا لگے گا اس طرف نکل جائیں ابھی چار بجے ہیں یہاں پہ پونے آٹھ بجے مغرب ہونی ہے تو ہمارے پاس تقریبا پونے چار گھنٹے ہیں اور پونے چار گھنٹے میں نے یہاں پہ صرف حوارہ گردی کرنی ہے ارنگیل کی اصل خوبصورتی ان ہوتلز اور مکانوں سے نکل کر نظر آتی ہے اس لئے میں واؤ کرتا ہوا آگے نکل گیا سوہل بھائی ہمیں ملے ہیں اور سب سے پہلے تم پہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ میرے ویلوگ دیکھتے ہیں یا صرف سبسٹرائب کیا ہے جانے کو سبسٹرائب کیا ہے اور ریگولر دیکھتے ہیں اور ابھی ہم جہاں پر کھڑے آنا یہ ان بھائیوں کی وجہ سے کھڑے ہیں کیونکہ انہوں نے اس لکیشن کو ہمارے سامنے جو ہمارے روکیٹ کیا ہے ان دی فارم آو یوٹیو ویڈیوز یوٹیو ویڈیوز دیکھنے کے بعد ہم جانا ہو جانا ہو جانا ہوں تو کتے دن کا پلان آپ کو آنا ہے سر ابھی کل ہمارا پلان ہے تاؤبٹ جانے کا اس کا مطلب ہے پیر تاؤبٹ میں بھی ملاقات ہوگی ہم بھی کل ادھرے جا رہے ہیں بلیو نہیں چا اللہ تو پرسو انشاءاللہ رتی کے لئے لے کو کور کریں گے اس کے بعد پھر کرنا سر خیر سے جائیں اور گریپ ہونٹری سبسکر بائیں ان لوگوں نے اس کی کی گیا بہت شکریہ موسیقا 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 موسیقی 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 ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے جگہ ہے ایک پیالا سا بناوا ہے بیس پچیس میٹر چوڑی ایک پٹیس ہی ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سپانی کا چشمہ اور گراسی لینڈ ہے دونے طرف سے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اگر آپ ارنکیل آتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایک چکر لگا لیں اوپر سے آپ دیکھ لیں آپ کو ویو خود ہی سمجھ آ جائے گا ارنکیل جو ہے وہ واقعی پاکستان کے خوبصورت ترین گاؤں میں سے ایک گاؤں ہیں اور بڑی ایک دکھ والی بات یہ ہے کہ اس میں بہت زیاد کنسٹرکشن ہو گئی ہے ویو جو ہے شروع میں بلوک ہو گیا ہے جیسے ہی آپ اوپر آتے سے ٹریک کرتے کرتے پہلا سین آپ کو پیسے پورے کروا دیتا تھا آپ کے ساری ویلی نظر آتے تھی تو اب وہ ویو دیکھنے کے لیے آپ کو سارے جو ریسٹورانٹ ہیں وہ کروس کرنے پڑتے ہیں تین سال پہلے تک ایسے ہوا تھا کہ میں نے جب آیا تھا دوہزار اٹھارہ میں تو تب میں نے یہ ایگریمنٹ سنا تھا کہ یہاں پہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ نیا گھر کوئی نہیں بنے گا اگر کوئی ہوتل بنے گا تو مقامی اپنے گھر میں ہوتل بنائیں گے اور خود کہیں اور شفٹ ہوں گے لیکن وہ بھی ایک ساری رائے مجھے وہ ہوتل والے بتا رہے تھے کہ اب یہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے تو اگر ہم نے اس کو پریزرب کرنا ہے اور ہم نے اس کو ایک انٹرنیشنل آئینتیٹی دینی ہے تو پھر ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ ہوتل جو ہیں وہ روکے جائیں فوراں سے پہلے روکے جائیں کیونکہ میں تو ایسے دوہزار گیارہ میں آیا تھا یہاں پہ پہلی دفعہ تب یہاں پہ گنتی کے گھر تھے کوئی بیس پچیس گھر تھے اور ایک مسجد تھی بس اور ہوتل بھی صرف ایک تھا یا دو تھے شاید باقی ٹینٹ تھے سوزیلینڈ کی سویس چاکلیٹس مشہور ہیں سویس بینک مشہور ہیں اور تیسرے ان کے سب سے فیمس ہیں گاؤں مطلب پچاس سال پہلے جو ان کا انفرسٹرکچر تھا آج بھی آپ کو وہی ملے گا تو آپ اگر اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو دیکھتو پھر اس چیز پہ ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے اور اس لیے لوگ ایسے پندرہ سے بیس منٹ ووک کر کے آگے آتے ہیں میں تقریباً پونہ گھنٹا واک کی ہے تاکہ میں اس رش سے نکل ہوں اور میں آگے آگے ہوں اور میں انشاءاللہ مزید آگے جاؤں گا ایسے میں امید کر رہا ہوں یہ جو یہاں پہ پیروں کے نشان ہے یہ گھوڑوں کے ہوں کیونکہ چار ہیں ان کے جو ناخون ہوتے ہیں اور یہاں پہ ریچ بھی ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں اور ہم بہت دور آگے ہیں اس وقت ارنکیل میں سہولیات کی بات کریں تو لکڑی سے بنے مناسب ہوتل اور ٹینٹ ویلیج دونوں موجود ہیں جن کا خرایہ پندرہ سو سے تین ہزار روپے تک کے درمیان ہے موبائل سگنلز کی بات کریں تو یہاں ایس کوم کا نیٹ ورک چلتا ہے ڈولی کے بعد آپ کو یہاں پہنچنے کے لیے پچاس منٹ کی ہائک کرنا ہوتی ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہاں تھنڈے پانی کا ہے جو بہت ہی کم ہوتل پروائیڈ کرتے ہیں یہاں تقریبا ہر ہوتل میں ریسٹورانٹ موجود ہے جہاں آرڈر پر ہر کسپ کا کھانا بنوایا جا سکتا ہے اس پورے گاؤں میں جو مویشی ہیں یہ ہر طرف پھرتے رہتے ہیں اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہوں پہ درختوں کے ساتھ یہ بنا دیا جاتا ہے چھوٹا سا ایک گھر ان کو پانی سے بچانے کے لیے اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں آپ یہاں پہ آپ دیکھیں جانوروں کے نشان بھی ہیں جب بارش ہوتی ہے تو وہ اس کے نیچے آ جاتے ہیں جو ڈولی ہے ڈولی پہ بیٹھنے کے لیے بڑا ہی انہوں نے سسٹم بنایا ہے اچھا کیوب بنائی ہوئی ہے اور بیٹھنے کے لیے جگہیں بنائی ہوئی ہیں وہاں پہ ایک آنٹی آئی ہے سفٹی فائیو سکسٹی کے قریب ان کی ایج تھی اور انہوں نے آکے منیجمنٹ سے ریکویسٹ کیا کہ ہمارے ساتھ مریض ہے ہمیں پہلے جانے دیں آدھا پونہ گھنٹہ میں نے بھی ویٹ کیا سب نے وہاں پہ آدھا پونہ گھنٹہ ویٹ کیا تو ہمارے ساتھ مریض ہے تو میرے آگے آگے وہ کھڑی ہوگی اور منیجمنٹ نے والے نے کہا کہ بھائی اگر آپ ان سے پوچھ لیں اگر ان کو کوئی اتراز نہیں ہے تو آپ چلے جائیں تو میں نے آنٹی سے پوچھا کہ آنٹی اگر یہ مریض ہیں تو پھر وہ آگے جا کے ٹریک کیسے کریں گے تو کہتی ہیں کہ نہیں بیٹا ہم صرف نہ ڈولی کی سیر کرنے جا رہے ہیں میں نے کہا دیکھ لیں ٹھیک آپ کی مرضی ہے حالانکہ یہ بھی غلط بات ہے زیادتی ہے میں نے کرٹیسی میں کہہ دیا کہ ٹھیک آپ بیٹھ جائیں تو وہ بیٹھ گئی ہیں ساتھ اور پھر آگے ٹریک میں تو وہ مجھے نظر نہیں ہیں لیکن ابھی مجھے وہ اورنکیل میں نظر آئی ہیں مطلب آپ اپنی ایج کے لحاظ کر لیں اپنی بزرگی کا یہ احترام کر لیں کہ آپ جھوٹ بول کے اوپر آئی ہیں ہم لوگ پتہ نہیں کب صدریں گے اور مجھے اتنا دکھ ہوا ہے اس بات کے اوپر آپ نے آدھا گھنٹا پندرہ بیس منٹ ویٹ نہیں کیا آپ نے جھوٹ بولا ہے اپنی ایج اور اپنی بزرگی کا بھی خیال نہیں کیا اور ہم جیسے لوگوں کا آپ نے اعتماد خراب کیا ہے تو بینگا پاکستانی شرم آنی جائی ہے شرم والی بات ہے یہ بہت دکھو ہے مجھے اور ابھی وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا سکیں جب انہوں نے مجھے دیکھا ہے تو تو کیا رہ گیا آپ کے پاس ایک شہزادی تھی وہ اپنے محل کے باوٹچی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو بادشاہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ وہ بھاگ جاتی ہے اور اوپر سے باوٹچی کے ساتھ بھاگتی ہے پھر ساری فوج کو وہ لگا دیتا ہے پیچھے کے لبو نو تو شہزادی مل جاتی ہے تو بادشاہ کہتا ہے مجھے نہ تم پہلے صرف اس بات کا جواب دو کہ تم باوٹچی کے ساتھ بھاگ گئی ہو تو تم شہزادی تھی تمہیں کسی شہزادے کے ساتھ کسی ساتھ والے ملک کے شہزادے کے ساتھ کسی سپا سالار کے ساتھ جانا چاہیے تھا تم نے اپنے سٹیٹس کا بھی خیال نہیں کیا تو وہ شہزادی کہتی ہے کہ ابا جی اس نے میرے ترلے اتنے کیے تھے تو مجھے میں مجبور ہوگی تھی تو ویسے تو میں کبھی بھی اس طرح سے میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لیکن اب میں نے اتنے ترلے کرنے کہ آپ لوگ کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب یہ جگہ ماشاءاللہ ہمیں بہت ہی پسند آئی ہے ہم دوبارہ یہاں پر آکے رکھ گئے ہیں پچھلے ایک گھنٹے تھے یہی پر بیٹھے ہوئے تھے اور اب سورج پچھے جانے لگیا ہے لائٹ کافی کم ہو رہی ہے اور ہماری کمز کا مادے پونے گھنٹے کی واک بھی رہتی ہے ہوتل تک پہنچنے کے لئے تو ماشاءاللہ بڑا ہی مزے دار اپیسوڈ مجھے بہت موزا ہے پارسنلی اس ویلوگ کو کرنے میں آپ کو یہ ویلوگ کیسا لگا مجھے کمینٹس میں بتائیے گا اور کشمیر شریف میری جاری ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمینٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو یہ اپسوڈ کیسا لگا اللہ حافظ موسیقی